کوئی ایک آدھ موقع کوئی تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرنے کی گنجائش کوئی ایک ونڈو اوپن رکھنا کسی بھی حوالے سے اگر یہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف شیور شوٹ اس الیکشن میں وینر ہے انٹرنیشنل پریشورز کی وجہ سے یہ مجبوری بنی ہے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومت اور دیگر یہ بہت بری طرح سے پریشان ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت اہم خبر ہے اور اس بہت اہم خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی آدھا ریلیف تو موجود ہے مزید ریلیف باقی کا آدھا ریلیف ابھی سلسلے میں بہت کچھ ہونا باقی ہے بہت سے فیصلے باقی ہیں بہت سے مراحل باقی ہیں لیکن الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آدھے ریلیف کی خبر کنفرم ہو چکی ہے ماجرہ کیا ہے پاکستان میں جو قوت نافضہ ہے یا مقتدرہ ہے اس کی مجبوری کیا ہے کیا چیزیں ہیں جنہوں نے حال ہی میں ایک بہت بڑا کام ہونے پر یہ مجبور کیا ہے اور عمران خان کا جو وورڈ بینک ہے وہ بہت سے لوگوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اس لیے یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں اس وقت خبریں حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھی جو لوگ بات کر رہی ہیں جو لوگ آواز اٹھا رہی ہیں جو خبر دے رہی ہیں یا حالات پر تفسرہ کر رہی ہیں وہ پھونک پھونک کے تفسرہ کر رہی ہیں کیونکہ جبر کا موسم ہے حکومت باقاعدہ طور پر استعمال کر رہی ہے ریاستی طاقت کو آپ دیکھتے ہیں پولس والے خیبر پختونخواہ کے مختلف ایمین ایز ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت بچارے سامنے بھی نہیں آسکتے وہ روپوشی میں ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر ٹویٹر پر ووٹس ایپ پر مختلف جو میڈیم ہیں کمیونکیشن کے ان پر اپنی یہ آواز بار بار پہنچا رہے ہیں کہ پولس ان کے گھروں پر آدھی رات کو چھاپی مارے اور خیبر پختونخواہ کی روایات کے تو بلکل برق سے لیکن یہ مسلسل ہو رہا ہے تو شہباز حکومت پی ڈی ایم سرکار اپنی طاقت کا ناجاز استعمال کر رہی ہے اور بوجوہ دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا جو آزاد کشمیر میں ہوا جو گلگت بلتستان میں ہوا جو سندھ میں میئر کراچی کے انتخاب کے موقع پر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے جو اب ہوگا یہاں سندھ اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف کے معاملے پر ہوگا یہ سب ہمارے سامنے ہیں اور یہ انتہائی دھڑلے کے ساتھ بوجوہ کیا جا رہا ہے تو ان حالات میں ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے بلکہ فیصلہ ابھی اس کو نہیں کہیں گے میں ریپیٹ کر دوں اس کو ابھی فیصلہ نہیں کہیں گے لیکن اس فیصلے کی تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اب ہمارے سامنے بس منادی باقی ہے اس کا اعلان باقی ہے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے جماعت کو یہ اب قوت نافضہ اس بارے میں بڑی حد تک کنونس ہو چکی ہے مجبور ہوئی یا کیا ہوا یہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھئے یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم نے وزٹ کیا زمان پارک کا پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں سے بات کی اور وہاں جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان ہیں شاہ محمود قریشی ہیں اور جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ سامنے نہیں آ پا رہے وہ ورچولی ان کے سامنے موجود تھے سکرین پر تو خاصا عجیب میسج گیا ہے ایک جماعت جو اتنی مقبول ہے کہ اس سے آئی ایم ایف بات کرنے پر مجبور ہے لیکن دنیا کو میسج یہ جا رہا ہے کہ اس جماعت کے لوگ روپوش ہیں ایسے لوگ جن کے نام مقدمات میں ہیں وہ بھی روپوش ہیں جن کے نام نئی مقدمات میں وہ بھی روپوش ہیں آپ نے اکرم چیما کو کراچی میں دیکھی لیا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بڑا عجیب میسج گیا اور آئی ایم ایف کے جانے سے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومت اور دیگر یہ بہت بری طرح سے پریشان ہوئے اس روز ٹیلیویجن پر یہ کہا گیا مختلف لوگوں کی جانب سے کہ اگر عمران خان پر ابھی الزامات ہیں کچھ بھی ثابت ہو جائے گا تو پھر ملاقات تھوڑی کرنے دیں گے تو اس ملاقات میں تھوڑی کرنے دیں گے جب یہ بات ہوئی مختلف ٹیلیویجن پروگرامز میں تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ آئی ایم ایف نے از خود پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کی اور حکومت اس میں چون بھی نہیں کر سکتی تھی تو یہ تیہ ہوا اب کیا میسج جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف نہ ہو اس لیے آپ نے دیکھا ہے بعض لوگوں نے یہ دعویے کرنا شروع کر دیئے مبشیر لقمان نے ایک دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف تیس سے پینتس سیٹیں لے لے گی پاکستان تحریک انصاف دو ہزار تیرہ والی پوزیشن پر ہوگی یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اب یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا تو بڑی سبکی ہوگی کوئی کریٹیبلیٹی نہیں رہ جائے گی اور آئی ایم ایف وہاں سے بھی آواز اٹھے گی تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی عمل کا حصہ بننے دیا جائے اس بارے میں اب سنجیدگی سے غور شروع ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے اب ایک اور چیز کیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان انتخابات میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے بڑی کوشش ہو رہی ہے اور یہ دبائی اور سعودی عرب سے بھی پیغام یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ نہیں عمران خان نہیں عمران خان نہیں ہوگا تو لیول پلائنگ فیلڈ ہوگی ہم تو اس بات پر کنونسٹ ہیں تو عمران خان تو بالکل نہیں یہ اس وقت بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے نا اہل ہوں گے اب جنرل لودھی نے خبر دی ہے جنرل لودھی سیکرٹری دفاع تھے پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت والے دنوں میں جنرل لودھی نے خبر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہوں گے نا اہل ہوں گے important یہ ہے کہ جب عمران خان behind the bars ہوں گے تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ عمران خان کسی بھی طریقے سے communicate کر پائیں اپنا message دے پائیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو کیونکہ ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بالکل intact ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں عباس شریف کو باقاعدہ طور پر نکلوایا گیا اب تو یہ بات بہت سے صحافی کہتے ہیں نا سوہل وڑاج صاحب نہیں بھی کہی اور بہت سے لوگوں نے کہا اور سوہل وڑاج صاحب نے تو جس طرح سے columns لکھ کر ان کے لیے lobby کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے تو کیا عمران خان کو behind the bars جانے کے بعد کوئی ایک آدھ موقع کوئی تھوڑا سا communicate کرنے کی گنجائش کوئی ایک window open رکھنا کسی بھی حوالے سے اگر یہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف sure shot اس election میں winner ہے عمران خان behind the bars اور عمران خان behind the bars ایسے کہ پھر وہ اگر ادادت لائے جا رہے ہیں اور وہاں پر informal communication میں بھی وہ کچھ بتا پا رہے ہیں تو یہ بڑی مسئبت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو آدھا گام ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سنجیدگی سے اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ ballot paper پر ہو IMF کی وجہ سے international pressures کی وجہ سے یہ مجبوری بنی ہے لیکن عمران خان کا وورڈ بینک گلے کی ہڈی ہے تو اس لیے مسلم لیگ نون خاص طور پر یہ چاہتی ہے کہ نہ ہو پاکستان تحریک انصاف انتخابی عمل میں بھی نہ ہو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئے انتخابی نشان کے ساتھ نئے نام کے ساتھ آ جائے ماضی میں اسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو عمران خان کا وورڈ بینک گلے کی ہڈی ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے ان تمام لوگوں کی جو اس وقت اقتدار میں ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ ایک اور چیز چاہتے ہیں یہ آج میں نے کچھ نوٹس ایکسٹینج کیے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں کے ساتھ صبح صبح تو اس میں ایک اور چیز پتا چلی ہے کہ یہ جو نون لیگ چاہتی نا انتخابات آگے بڑھ جائیں اس میں نون لیگ کا فائدہ ہے ہماری عام کی جو میمری ہے وہ بہت مختصر سی ہے میاں صاحب فرار پر یہاں سے مجبور ہوئے میاں صاحب سے جیل نہیں کاٹی گئی میاں صاحب کا جو حال ہوا وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور عمران خان صاحب یہاں پر موجود ہیں نہیں جانا چاہتے نون لیگ چاہتی ہے نون لیگ کا فائدہ اس میں اس لیے نون لیگ چاہتی ہے اور پاکستان بیبلز پارٹی ساڑھ دن اس لیے چاہتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے یہ جو آج ڈیڑھ سو روپے فی کلو آٹا ہے چینی ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہا یہ تصویر دیکھئے یہ خرم دستگیر یہ خرم دستگیر کی تصویر ہے اور یہ کیا دکھا رہے ہیں خرم دستگیر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے عمران خان کی حکومت کے دنوں میں خرم دستگیر صاحب کہتا ہے دچینی ایک کلو سو روپے گھی ایک کلو تین سو روپے دال مونگ ایک کلو دو سو روپے آٹا اب اسی روپے کلو تو یہ بتایا جا رہا ہے خرم دستگیر صاحب کی جانب سے چھ سو اسی روپے کی یہ چار چیزیں آج ایک چیز ان میں سے یعنی اگر آپ گھی کی بات کریں تو وہ بھی چھ سو اسی روپے کلو سے اوپر جا چکا چینی ڈیڑھ سو روپے کلو ہے آٹا ڈیڑھ سو روپے کلو ہے دال مونگ کی قیمت کئی گناہ اوپر جا چکی تو یہ حال ہے اس وقت اس حال میں نون لیگ کو مار پڑی گی انتخابات میں نون لیگ کا نکلا ہوا ہے دم تو نون لیگ چاہتی ہے خلاصہ اس کو یہاں کر دیں کہ عمران خان تو بالکل نہ ہو بہائنڈ دا بارز ہو کمیونکیشن کے لیے بھی دستیاب نہ ہو نووے ایک پاکستان تحریک انصاف بھی نہ ہو تو اچھی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا وورڈ بینک وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ہوں پاکستان تحریک انصاف والے بالٹ پیپر پر ہوں عمران خان نہ ہو تو اچھی بات ہے اور مجبوری کیا ہے مجبوری ہے بین الاقوامی پریشر یہ پریشر آدھا کام تقریباً کر چکا ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو